بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسماعیل باطلے والا ظلم کرنے والوں پر زیادہ کچھ نہیں بولتے ہیں بلکہ اس ظلم کا جمع دار مسلم کی ہائی پروفائل مذہبی اور ہائی پروفائل راجنیتگ لیڈر سپ کو ہی مانتے ہیں اس کے تین کارن ہے ہائی پروفائل مذہبی اور ہائی پروفائل راجنیتگ لیڈر سپ کے خلاف بولنے کا پہلا کارن ہے جیسے کہ نماج کی جماعت میں جب امام صاحب آیت پڑھتے ہیں اور جب ان سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ان کو لکمہ دینا واجب ہوتا ہے اس لیے جو لوگ آیت کو ٹھیک سے جانتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ بلند آواز میں امام صاحب کو لکمہ دے کر ان کی گلتی کو صدارنے کی کوشش کریں اگر امام صاحب کی سرما حجوری میں ان کو لکمہ نہیں دیا گیا تو آگے گلتی بڑھتی جائے گی اور جب گلتی پر گلتی بڑھتی جائے گی تو سب کو پتا ہے کہ مقتدی کی دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جائے گی وقت کا امام وقت کا لیڈر ہوتا ہے اس لیے لکمہ کا پرو دھان ہے ہائی پروفائل مذہبی اور ہائی پروفائل راجنیتک لیڈرسپ کے خلاف بولنے کا دوسرا کارن دوسرا کارن یہ ہے کہ اگر ہمارے پریوار سے غلطی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کیے تو پھر ہمارے پریوار بربادی کی طرف چلا جائے گا تو اس لیے ہماری جمع داری ہوتی ہے کہ پہلے اپنے پریوار کی غلطی کو صدھاریں اور اگر ہم پہلے اپنے پریوار کی غلطی کو صدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دوسروں کی غلطی کو صدھارنے کی کوشش فجول ہوگی بلکہ فساد کا ذریعہ بنے گا امام صاحب ہمارے دینی اور ساماجی لیڈر ہوتے ہیں اگر ان کو لکمہ دینا واجب ہوتا ہے تو راجنیتک لیڈر کو بھی لکمہ دینا واجب سمجھتا ہوں اور اگر راجنیتک لیڈر کو لکمہ نہیں دیا گیا تو ان کی غلطی بڑھتی جائے گی اور ہمارا گھر سنسار بھی گڑ جائے گا ساتھیوں دوستو مجھے راجنیتک علم ہے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہمارا لیڈر جب غلطی کرے تو میں اس کو بلند آواز میں لکمہ دے کر بتانے اور سدھانے کی کوشش کروں گا ورنہ لیڈر کی غلطیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا نقصان پورے سماج کو ہوگا اور اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں تو میرے علم کا مطلب کچھ نہیں ہے اور آخرت میں میری پکر ہوگی اس لیے لیڈر کو لکمہ دے کر میں اپنی جمہ داری نبھاتا ہوں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے